knowledge management کی assessment اور evaluation کی بات کرتے ہوئے اس کے tools کی بات آتی ہے اس کے mechanism کی اس کے ways کی بات آتی ہے تو assessment کا ایک important tool ہمارے سامنے ہے results based assessment framework اس framework میں یہ کیا ہے RM AF It has become a framework for widely used general performance assessment یہ ہر طرح کی performance کی assessment کے لئے استعمال ہو رہا ہے the terms results map or results chain are often used as shorter synonyms there is a fairly easy adaptation that can be made to apply this metric to knowledge management field the advantage is doing so lies with the emphasis RM AF places on realistic results monitoring of expected results reporting and describing measurable changes in addition explicit linkages are used to show how each activity contributes to each expected outcome ایک activity को ऐसकी expected outcome कैसे linkage किया जाता है वो भी हम इसमें दिकते हैं यह हमारे सामने एक model है इसका graphical form में कि यह result based assessment framework कैसे काम करता है तो इसमें देखेंगे कि यहाँ left side पे हम results को aggregate करना चाहते हैं اور یہ ایک فلو میں ہمارے سامنے کہ یہاں پہ ایکٹیوٹیز پرفارم ہوں گی اس کے بعد ایکٹیوٹیز سے ایمیجیٹ آؤٹکم آئیں گی یا آؤٹپٹس آئیں گی اس کے بعد انٹرمیڈیٹ آؤٹکمز آئیں گی اور سب سے آخر میں فائنل آؤٹکمز آئیں گی اور اس میں جو ہم ایکٹیوٹیز میں ایکشن ٹیکن کرتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھئے ایکشن ٹو بی انڈر ٹیکن ویڈن سکوپ آف دا پروجیکٹ اس کے بعد میڈیم ٹرم ریزلٹس ہیں ایکٹیوٹی کچھ ہو جاتی ہے اس میں سے کچھ ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ میڈیم ٹرم ریزلٹ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم بگ پکچر ریزلٹس ہیں اس کا امکان ہے کہ یہ پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد ہی سامنے آئیں تو اس طرح سے ایک فلو میں یہ کام چلتا ہے اس میں جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں آئیے ان پر بات کرتے ہیں اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں سب سے پہلے ریزلٹس چین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ ایک فلو ٹائپ ہوتا ہے ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بعد ایکٹیوٹیز ہیں ایکٹیوٹیز کا مطلب ہے وہ ایکشنز ٹو بی انڈر ٹیکن ویدن دا سکوپ اف دا پروجیکٹ کی ایکشنز جو انڈر ٹیک کیے جاتے ہیں وہ ایکٹیوٹیز کہلاتے ہیں اس کے بعد امیجیوٹ آؤٹکمز ہیں یا آؤٹپوٹس ہیں اس کا مطلب ہے شاٹرم ایفیکٹس اف دا کمپلیٹے ایکٹیوٹی ایک ایکٹیوٹی کی اس کا امیجیوٹی رسپونس آیا اس کے بعد intermediate outcomes ہیں اس کا مطلب ہے medium term results one step removed from activity ایک activity ہو گئی اس میں سے step نکل گیا تو اس کو ہم پھر medium term results کہتے ہیں اس کے بعد پھر final outcome یا impact ہے long term big picture results contribution towards ultimate goal and it may not be visible during the project اس کے بعد indicator کی term اسمال ہوئی ہے کہ ایسا evidence جسے progress کا پتہ چلے یعنی وہ matrix کہ جو measurable ہوں ہمارے لیے اس کے بعد results ہیں تو results کا مطلب یہ ہے کہ each level پہ ہم aggregate کرتے ہیں outcomes کو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ایک template ہے اس طرح کا template project management میں بنایا جاتا ہے اس میں organization کا نام business کا unit project name اس کے بعد purpose ہے کہ یہ کونسی activities ہیں پھر date ہے پھر date last revisited ہے اس کے بعد اس میں how کا column ہے how میں cover ہوتے ہیں inputs اور activities اس کے بعد what ہے what کا مطلب ہے outputs کیا آئیں اور outcomes کیا آئیں اس کے بعد why ہے کہ impact کیا ہوا اور یہ why جو ہے یہ final impact کو show کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ indicators کے list یہاں بنتی ہے کہ کونسی indicators ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس outcomes آ رہی ہیں اور اس میں ایک بڑی important چیز cover کی گئے ہیں وہ ہیں assumptions and anticipated risks کہ اس project میں اس flow میں کہ جو assumptions ہوں گی اور جو risks ہوں گے ان factors کو بھی اس میں discuss کیا جاتا ہے اس سے ایک طرح کی جو project management ہے اور اس کو اگر ہم لے کے ہیں knowledge management کے فیلڈ میں تو knowledge management کا جو cycle ہے اس کو assess کرنے کے لیے اس طرح کے templates استعمال ہوتے ہیں یہاں گ Fair ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی